ہمارے تمام پاکستانی و انٹرنیشنل پلیئر جو ہیں کرکر ٹیم کے وہ سارے یہاں بھو بھی سیلون پر آتے ہیں بھو بھی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کون کون ان کی شاپ پہ آتا ہے اور کیا کیا کام کروارہا اور کب سے کروارہا جی خدا کا شکر ہے کہ میرے پاس سب سے پہلے محمد آمیر آئے تھے محمد آمیر کے بعد آماد وسیم آئے اس کے بعد بابر آزم آئے شہین شاہ فریدی آئے حارس رہوفہ ہے حسن علی آئے اوورال سارے ٹیم ہی آ رہی ہے یہ جب ورلڈ کپ میں گئے ہیں تو ان کی گرومنگ ہیر کٹ میں نے ہی کیا ہے اور یہ میرے سے ہی کٹنگ کروا کے جاتے ہیں یہ سارے ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ کٹنگ فیشلز اور تمام جو کام ان کا ریڈی گیا ہے وہ بھو 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 بھائی سے ہی کرواتے ہیں تو بھو بھو بھائی آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے سالون کے جو ہیں وہ انر ہیں اور اتنے بڑے بڑے پلیئرز آپ کے پاس آتے ہیں آپ انتہائی سمپل ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ خدا کا شکر ہے کہ یہ اتنے بڑے سٹار میرے پاس آتے ہیں لیکن کام تو سب ہی کرتے ہیں لیکن یہ خدا کی ایک خاص بلیسنگ ہے جو یہ اتنے اچھے اور اتنے بڑے سٹار میرے پاس آتے ہیں اس کے لئے میں شکر خدا کا کرتا ہوں تو یہ کب سے یہ سب آپ کے پاس آ رہے ہیں میرے پاس پچھلے پندرہ سولہ سال سے آ رہے ہیں سب یہ کرکٹر ون بائی ون آئے ہیں جس طرح محمد عمیر آئے پھر اماد وسیم آئے بابا رازم آئے حسن علی آئے حریص رعوف آئے اور شہین شاہ فریدی آئے محمد حفیظ یہ توٹلی سارے پلیر آتے ہیں آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے جب یہ سب آتنے مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ کوئی پراؤڈی ہیں یا اس طرح تو بلکل بھی ایسے نہیں لگ رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے بس یہ خدا کا شکر ہے جی بس دیکھیں جی میں نے سنے کہ جو دھوکے ہوئے درخت کو پھال لگتا ہے تو اپنے اندر اس طرح کا پراؤڈ نہیں آنا چاہیے میں کہتا ہوں کسی کو کوئی بھی سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے کوئی بھی خدا اس کو نوازت ہے اس میں پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے اچھا وہ بھی بھئی انڈیا کے ٹیم ہار چکی ہے اور ہم انگلینڈ کے ساتھ کھیلنے جا رہے ہیں اس بارے میں کیا کہیں گے آپ دیکھیں جی میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو انسان منت کرتا ہے اور دل سے منت کرتا ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالی اس کو کامیاب ضرور کرتا ہے ہماری ٹیم نے منت کی ہے اور دل سے منت کی ہے اور آج فائنل کھیل رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ کپ جیت کی آئیں گے ایسا کوئی جادو تو نہیں ہے کہ کرکٹ ٹیم کو آپ جو ہے وہ ادھے سے ریڈی کر کے بیچتے ہیں وہ جیت جاتی ہے اور انڈیا والے نہیں آئے تو وہ بچارے ہار گئے ہیں دیکھیں جی اچھی گرومنگ جس کی بھی ہو فریش ہوتا ہے پھر فریش اچھا ہوگا تو اچھا کے لے گا جب وہاں آپ ٹیم کو دیکھتے ہیں کہ وہ کھیل رہی ہوتی ہے یہ بابر آزم بغیرہ محمد ریزام کو جب آپ لوگ دیکھتے ہیں تو اس کو کیسا فیل کرتے ہیں کہ ان کی کٹنگ دیکھ کے کہ یہ تیار ادھر سے ہوگے گئے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ جیس دیکھ کے جب ہمارے کومی کرکٹ کھیل رہے ہو جس طرح بابر آزم ہے کوئی سیفٹی یا سینسری کرتا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ان کی یہ ساری ایکٹیویٹی دیکھ کے جب شہین شاہ فریدی یا ہارس روف کوئی اچھا آؤٹ بولڈ کرتے ہیں تب بھی بڑی خوشی ہوتی کہ یار میں نے ان کو تیار کیا ہوا ہے اور یہ اللہ کا شکر ہے اور محمد رضوان صاحب کی نیچر کیسی ہے جب آپ کو ملتے ہیں یہاں آتے ہیں تو کس طرح کا بھی ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے محمد رضوان تو بہت نائس پرسنٹ انسان ہیں جب وہ کام کرواتے ہیں تو کام کرواتے ہوتے ہیں تو درسی بارے دو تین کے انڈیا کام ہوتا ہے ان دوران جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ کام سارے چھوڑ کے اپنی نماز پڑھتے ہیں یہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے اور شہین شاہ افریدی جو ہیں ان کے برے میں کیا خیال ہے جب وہ آتے ہیں آتے ہی وہ بکڑ لے لیتے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کا بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب یہ آ کے پہلی آور میں اوڈ کرتے ہیں تو عجیب سی خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی ہوتی کہ بندہ بیان نہیں کر سکتا آپ کا ماشاءاللہ پوالر جو ہے بہت اچھا ہے اس کی خاص ایسی سپیشلٹی کیا ہے جس کی وجہ سے ہر کسٹمر کو چیک کیا وہ ہر بندہ ادھر ہی آنے کو تیار ہوتا ہے وہ سپیشلٹی یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کسٹمر آتا ہے نا اس کے فیس کے اکورڈنگ اس کا ہیئر سٹائل بناتے ہیں جس طرح کی اس کی لکھیں اس کے سافت سے اس کا سٹائل دیتے ہیں پھر دہت سی بات ہے کسٹمر پھر واپس آتا ہے کام کروانے کے لیے تو ایسی کوئی خاص سپیشل جو فیمیل کے لیے بھی ہو آپ کے پاس کوئی ایسا ہم ری بونڈنگ کر رہے ہیں کہ روٹین کر رہے ہیں ہیڈ کلر کر رہے ہیں اوورال کام کر رہے ہیں جتنے بھی مارے پاس کسٹمر آتا میرا جنس جو سلون ہے وہ گل بڑک میں لیڈیز کا جو فیمیل سلون ہے وہ دی ایچے میں جی ناظرین بابی بھائی ہمارے ساتھ